بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیپ چینل امی حارون عبداللہ پہ خوش آمدید مشہور و معروف شائرہ پروین شاکر کی بائیوگرافی کے ساتھ میں ہوں امی حارون عبداللہ محبت کی خوشبو کو شیروں میں سمو کر بیان کرنے والی منفرد لہجے کی شائرہ پروین شاکر چوبیس نومبر انیس سو باون کو کراچی کے ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئیں ان کے والد سید ساکیب حسین بھی ایک شائر تھے پروین شاکر نے انگریش لٹریچر اور لسانیات میں گریجویشن کیا اور بعد میں انہی مذہبین میں جامعہ کراچی سے ایم اے کی ڈگری حاصل کی ان کو ایم بی اے کی ڈگری امریکہ کی ہاورڈ یونیورسٹی سے حاصل کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہوا پروین شاکر نو سال تک استاد کی حیثیر سے درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ رہی اور پھر بعد میں سرکاری ملازمت اختیار کر لی انہی سو چھاسی میں کسٹم ڈپارٹمنٹ میں بحثیت سیکٹی خدمات سار انجام دی جبکہ امریکہ کی ایک یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے مکمل کیا گیا مقالہ زندگی کے ساتھ نہ دینے کے سبب پیش کرنے سے کاثر رہی پروین شاکر کو اردو کے منفرد لبولیجے کی شائرہ ہونے کی وجہ سے بہت ہی کم عرصے میں وہ شورت حاصل ہوئی جو بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتی ہے اپنی خدادات صلاحیتوں کی بدولت کلیل سی متائے حیات میں وہ کارنامی سار انجام دیے جن کی بدولت آپ کو پرائیڈ آف پرفارمنس اور آدم جی ایوارڈ کے ساتھ خوشبو کی شائرہ کے خطاب سے بھی نواز آ گیا اس کے علاوہ انیس سو پچاسی میں نے ڈاکٹر محمد اقبال ایوارڈ اور انیس سو چیاسی میں یو ایس آئی ایس ایوارڈ بلا اس کے علاوہ ان کو فیض احمد فیض انٹرنیشنل ایوارڈ کا بھی حق دار قرار دیا گیا ان کی ذاتی زندگی کی بات کریں تو پروین کی شادی ان کے خالہ ذات بھائی ڈاکٹر نصیر علی سے ہوئی جو ملٹری میں ڈاکٹر تھے ان سے ایک لڑکا بھی ہوا جس کا نام سید مراد علی رکھا گیا لیکن پھر بعد میں مزاج میں فرق اور ذہنی ہمانگی نہ ہونے کی وجہ سے یہ رشتہ جلد ہی ٹوٹ گیا دراصل دونوں کے مزاج میں کافی فرق تھا ظاہر ہے کہ یہ علمیہ ذہنی ادم توازن کی وجہ سے پیدا ہوا یعنی ازدواجی تعلقات میں اختلاف اس قدر بڑا کہ انیس سو نواسی میں پروین شاکر کی شوہر سے علیدگی ہو گئی پروین شاکر پی ٹی وی کے پروگرامز میں بہترین مزبان کی حیثیت سے بھی جلواگر ہوئیں وہ اپنی اولین کتاب کی اشاعت سے پہلے ہی عطبی رسالوں کے ذریعے ہزاروں دلوں میں اپنی جگہ بنا چکی تھی جبکہ انیس سو چھتر میں محض چوبیس برس کی عمر میں پروین شاکر کی پہلی کتاب خوشبو شائع ہونے پر اس کو بے حد بزیرائی ملی یوں پروین شاکر کے فکر و فن کی خوشبو چار سو پھیل گی خوشبو کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ پہلی اشاعت کے چھ ماہ بعد ہی اس کا دوسرا ایڈیشن چھاپنا پڑا اس کتاب نے پروین شاکر کے عطبی کیریئر میں نئی رو پھونک دی پروین شاکر کے شیری مجموعے میں انیس سو چھتر میں تو خوشبو شائع ہوا انیس سو اسی میں صد برک انیس سو نوے میں خود کلامی انیس سو نوے ہی میں انکار اور انیس سو چورانوے میں ماہ تمام شائع ہوئے انہوں نے شائری کے ساتھ ساتھ کالم نوی سی بھی کی ان کی شائری کے موضوعات میں جہاں محبت عورت اور اقدار کا گران قدر احساس موجود ہے وہاں ان کی شائری میں دکھ اور حزن کی کیفیت بھی اُبر کر سامنے آتی ہے میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی میں سچ کہوں گی پھر بھی ہار جاؤں گی وہ جھوٹ بولے گا اور لا جواب کر دے گا پروین شاکر کا شمار انچاندے خواتین میں ہوتے ہیں جنہوں نے خود کو منوایا انہوں نے عورت کے مشرقی احساس کٹھن دکھ اور ملال کے جو منظر کشی کی ان سے پہلے کسی شائرہ نے نسوانی جذبات کو اتنی نذاکت سے بیان نہیں کیا ماں کے جذبات شوہر سے ناچاکی اور علیہت کی ورکن ویمن کے مسائل ان سبی کو انہوں نے بہت خوبصورتی سے کلم پند کیا ہے جبکہ ان کی شائری میں روایت سے انکار اور بغاوت بھی نظر آتی ہے پروین شاکر کی پوری شائری ان کے اپنے جذبات اور درد کے احساسات کا اظہار ہے ان کی شائری میں کوسے قضا کے ساتوں رنگ نظر آتے ہیں اسی وجہ سے انہیں دور جدید کی شائرات میں نمائم مقام حاصل ہے ایک انٹرویو میں پروین شاکر کے بیٹے مراد علی نے اپنے حوالے سے بتایا کہ میری ماں مجھے نیورو سرجن بنانا چاہتی تھی وہ میری پڑھائی کے معاملے میں سمجھوتا نہیں کرتی تھی وہ بتاتے ہیں کہ میری والدہ بہت دور اندیش تھی کہتی تھی کہ کمپیٹر کی تعلیم بہت ضروری ہے آگے دنیا اسی طرف جائے گی اور ان کی یہ بات سچ ثابت ہوئی واضر ہے مراد علی نے کمپیوٹر سائنس میں ماسٹر کیا ہے اور سافٹ ویئر انجینئر ہیں ٹیسلا کمپنی میں ملازمت کرتے ہیں مراد نے اپنی والدہ کے نام کو اپنی آواز میں شامی رکھنے کے لیے اپنی بڑی بیٹی کے نام کا ایک حصہ پروین رکھا ان کی دو بیٹیاں ہیں بڑی کا نام شان سے پروین علی ہے وہ آر سال کی ہیں اور دوسری کا نام آریا ہے پروین شاکر کی وفات کے حوالے سے ان کے بیٹی مراد علی نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ اس روز بارش ہو رہی تھی امی جان حسب معمول تیار ہو کر آفیس چلی گئیں تقریباً صبح ساڑھے نو بجے فون آیا کہ امی کو حادثہ پیش آیا ہے آپ بھی امس آجائیں مراد بتاتے ہیں کہ اس دن بارش کی وجہ سے ٹریفک سگنل کام نہیں کر رہے تھے اور بس نے ان کی کار کو ٹکر مار دی مراد نے فوراً پروین شاکر کی قریبی دوست پروین قادر آغا کو فون کیا وہ بھی ہسپتال آ گئی ہسپتال پہنچنے پر پتا چلا کہ جاپی نے ہسپتال لایا گیا تھا تو نبز چل رہی تھی لیکن پھر ان کی وفات کی خبر دی گئی پروین شاکر نے چونکہ اپنی زندگی زیادہ تر اسلام آباد میں گزاری تھی اس لئے بڑوں نے اسلام آباد میں تدفین کا فیصلہ کیا پروین شاکر کی تدفین اسلام آباد کے ایچ ایٹ قبرستان میں کی گئی ان کے جنازے میں بیورکریٹ شورا ان کے آفیس کے لوگ والدہ اور بہن شامل تھے جنازے میں پروین شاکر کے سابقہ شوہر جو کہ مراد علی کے والد تھے انہوں نے بھی شرکت کی آج کے ویڈیو بس یہی تک امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اجازت چاہوں گی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ